طریقے پر کھانے کھائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس لیے میں کہا کرتا ہوں وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج ہمیں جھگڑے ہو رہے ہیں بڑا صرف پانچ منٹ دس منٹ باقی ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان نے لائے اور آ کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اقدس میں بیٹھ گئے وہ آنکھوں کو نگاہوں میں مست ہو گئے اور دعا فرمایا اے اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آج مجھے وہ دور بتا دے جو رحمت اترے آسمان سے اترے میں بھی دیکھو رحمت کے دروازہ بیچھا گیا ابو حریرہ آگے والدہ مشرقہ تھی آج ہم والدین کے خلاف مقت میں دائر کرتے ہیں آو حشک رسول سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غلاموں کا قصہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے ابھی ایمان لائے والدہ مشرقہ ہے بڑی ہے کیا کرے کوئی سودہ لینے بھیجا فرمایا جا کے کچھ بازار سے لے کر آؤ اس نے دیکھا مجمع لگا ہے رحمتیں برس رہی ہیں اٹھئے قدم رحمت کی جھکائے جا تیری شفاعت کا انکام بھی آ گیا ابو حریرہ اپنے آنکھوں پر ملکل بیٹھ گئے تھوڑی دیر گزر گئی مجمع ختم ہو گیا یہ دوڑتا ہوا گھر چلا گیا اور گھر جانے کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھول گیا دعوت لے کر اپنی ماں کے قدموں میں گزرا بڑی ماں تھی فرمایا کہا تھے فرمایا میں اس دربار میں بیٹھا تھا جہاں جن کو رحمت نازل ہوتی ہے میں نے وہ رحمت آپ کے لیے بھی لائی ہے ماں تو ماں تھی مشرقہ تھی جور سے ایک چاٹا مارا اور اتنی جور سے مارا ابو حریرہ نیچے گزر گئے اب کیا ہوتا ہے مقدمہ کہاں چلا گیا مقدمہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں چلا گیا ہم بھی اپنا مقدمہ کہا لے جائیں گے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی در پر جتنی پریشانیاں ہیں سب نبی کے در پر لے جائیں گے سنت کے طریقے سے لے جائیں گے اس سے حاضر اور ناظر کا مسئلہ واضح نہیں ہوتا ہے ہاں کیونکہ حضور حیات تھے ابو حرارہ حیات تھے اس لیے اس میں حاضر اور ناظر کا مسئلہ نہ جوڑے ہاں وضاحت بہت ضروری ہے حضرت ابو حرارہ دوڑ کر آئے اور پلہ جہار دیا چادر تھی وہ بھی جہاری اور دوڑ کر آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں فرمایا کیا ہو گیا کیا ہو گیا صدیق اکبر بھی بیٹھے عمر فاروق رضی اللہ عنہ تعالی بھی بیٹھے وہ عثمان گنی بھی بیٹھ گئے بلال امشی بھی بیٹھے یہ بہرہ رات دوڑ کر آیا جور سے دوڑ کر آ گیا فرمایا کیا بات دو زانوں بیٹھ گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہائے ہائے کیا فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی مجلس میں بیٹھا میرے آنکھوں نے دیکھا رحمت نازل ہوتی ہے میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا مغفرت کے فیصلے ہو رہے ہیں میری امی کے لیے دعا کرو کس کے لیے میری امی کے لیے دعا فرمائیں کیا ہوا بیٹا فرمایا ہونا کیا تھا میں آپ کی مجلس میں بیٹھا تھا مجھے والدانے مارا ہے مقدمہ آپ کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ہے میں نے سنا ہے آپ رحمت اللہ العالمین ہے اس لیے میں اپنے والدہ کا ایمان مانگنا آیا ایک طرف سے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک اٹھائے اور دعا فرمائی اے اللہ ابو حریرہ کی ماں کو ایمان نصیب فرما ادھر ابو حریرہ کھڑا ہو گیا ایک دن کی مجلس لیئی تھی کتنے دن کی ایک دن یا اس سے کم اللہ محجر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ وہ ایک دن سے مراد صرف چند ساعت تھے ایک گھنٹے کی مقدار تھی داد روایات میں نصب دن ہے لیکن اسی کو مان لیں گے ایک گھنٹے میں جیسے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دوسری طرف سے یہ درویش دوڑتا دوڑتا گھر چلا گیا اور صدیق اکبر نے پکڑا ارے ابو حریرہ جسے درویش کہاں دوڑ گیا ٹھہرو ٹھہرو فرمایا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو میں دیکھنا چاہتا ہوں پہلے میرے گھر میں رحمت عالم کی دعا پہنچتی ابو حریرہ پہنچتا ہے جب گھر میں دستک دی دوڑ کر جلا گیا گھر میں دستک دی اندر سے آواز آئی مندک کلباب کون دروازہ کھٹ کر آرہ فرمایا یہ بیٹا حاضر ہے فرمایا تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلے گا ہائے ہائے فرمایا امی جان کیا ہو گیا فرمایا تیرے آنے سے پہلے پہلے میرے دستکبر میرے دل کے دروازے کھل گئے وہ زندگی بھی کیا جو آقا کے قدموں سے دور گزرے بیٹا میں نہا رہی ہوں ٹھیر جا ابو حریرہ کہتے ہیں کفر اور شرک کے بھٹ ٹوٹ گئے ستارے جاگ گئے وہ استرابی کیفیات اجاگر ہو گئی وہ کیفیات وہ اندر کا ایمان خام ہے جب تک ہے مٹی کے کمبار تو پختہ ہو جائے شمشیر زنہار تو وہ اندر کی کلن جاد اٹھی ہے ادھر سے ہاتھ اٹھائے ادھر سے ابو حریرہ دوڑ کر گیا اندر آواز آئی ٹھیر جا جب پہل نکلے اور فرما کفر اور شرک کے بھٹ ٹوٹ گئے تیرے زندہ نے رحمت چھوٹ گئے اب اٹھ کے تو لوٹا اب تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں چلئی جا فرمایا ابو حریرہ اس مجلس میں مجھے پہنچا دے جہاں سے تو ایمان لے کر آیا ہے آج ہمارے بچے تھانوں میں جاتے ہیں آج ہمارے بچے اولاد پر اولاد پر کیس ہو رہا ہے باپ اولاد پر کیس کر رہا ہے اولاد ماں باپ پر کیس کر رہے ہیں ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے ہو رہا ہے اور کہاں مسلمان کوٹوں میں دیکھو مسلمان تھانوں میں دیکھو مسلمان پڑھنے والے غلام رسول پڑھنے والے محمد پڑھنے والے کچھ اور ارے ہو کیا گیا سیکھو ایک گھنٹے کی زندگی ملی ہمیں چالیس سال قرآن کی زندگی میں گزرا ایک نمونہ بھی حاصل نہیں کیا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نظروں سے دیکھ لیا ابو حریرہ کی والا آئے ادھر ہاتھ نیچے کر دے فرمایا میں تب تک نیچے نہیں بیٹھوں گی جب تک اپنا دین کا کلمہ اشہدو اللہ الہہ اللہ اللہ اشہدو انہ محمد عبدہو ورسول نہیں پڑھوں گی یہ ہے دین کی دعوت یہ آپ نے آپ کو پیش کیا سارے مسائل کو مساجد میں لاؤ سارے مساجد مساجد میں ان مسئلوں کا حل ہے علمائیں کرام کے ساتھ جڑ جاؤ ورنہ ایسا نہ ہو آئے ساری طاقت آئے ساری طاقت تم کو نماز نہیں چھڑائے گی ساری طاقت قرآن نہیں چھڑائے گی میں علماء کی موجودگی میں بات کہہ رہا ہوں اپنے اکابر کی موجودگی میں ہمارا تعلق ہمارا تعلق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوڑ جائے اس پر محنت ہو رہی ہے قرآن نہیں چھوڑ جائے گا میں نے ایک آدمی سے پوچھا تم سلیبس کیوں چینج کر رہے ہو اس نے کہا ہم تم سے چھیڑیں گے نہیں اور اپنا کام چھوڑیں گے نہیں جب بچوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا تو تمہیں کیا پتہ ہوگا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے یہ ابو حریرہ کو پتہ تھا یہ ابو حریرہ کو پتہ تھا ہائے 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 پھر ایک وقت آیا بیبیاں بھی بڑی زبردست تھی پھر ایک وقت آیا قیوبی انساری رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف فرمائے پھر ایک وقت آیا کہ کھندک کھو دی گئی اور کھندک کے ساتھ ساتھ بیبی نے کہا جاؤ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھوکے ہیں اور ان کو آہستہ کان میں کہہ دینا کہ آپ دو تین آدمی آ جاؤ کتنے آدمی دو تین آدمی آ جاؤ گوٹا دو تین آدمی آ جاؤ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی جتنے بھی لوگ یہاں ہیں چلو آج دعوت ہے یہ گھمرا گیا ڈر گیا فرمایا گھر دوڑ کر آیا اور بیبی کو کہا ہمارا آئی تو پرا حال ہو جائے گا ایک پاؤ آٹا ہے اور یہ بکری کا بچے کا چھوٹے گوشت کل ہوتے ہیں اب اس کو کیا کیا جائے اندر بیبی کا ایمان بنا تھا فرمایا آواز تو نے لگائی یا رحمت اللہ علمین نے لگائی فرمایا رحمت اللہ علمین نے آواز لگائی فرمایا یہ ان کا معاملہ ہے اب اب کیا کریں گے اب اس آٹے کو ایسے رکھ دو کپڑا اوپر رکھ دو جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس پر پڑ جائے گی اس میں برکت ہو جائے گی اس میں کیا ہو جائے گی برکت ہو جائے گی آج مولوین کو پوچھتے تم کو تنگاہ کتنی دس زار پائنزار گاڑی کیسے کھریدی وہ یہ کیسے خرچہ پورا کرتے سنو سنو اس عورت کا ایمان ہے اس صحابیہ کا ایمان ہے اس نے کلمہ پڑا ہے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکہ دل کی گہرائی سے پڑا ہے کھالی زبان سے نہیں اندر کی آواز سے پڑا ہے اور اس اندر کی کیفیات سے پڑا ہے اس اپنے معافی زمیر کو جگا کر پڑا ہے اور پھر فرمایا اب تو بناتی جا کھانا بناتی جا اور یہ نکال نکال رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکال نکال کر گوشت دے رہے ہیں نکال نکال کر گوشت دے رہے ہیں سب کو کھلایا سب کو پیلایا اور اس کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اب تم پیو اب ہم کھائیں گے فرمایا یہ کیا یہ اللہ کی برکت ہے یہ اللہ کی برکت ہے آج ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جائیں گے جڑیں گے انشاءاللہ وہ پیچھے والا انشاءاللہ کچھ کم کر رہے ہیں بھئی جڑیں گے انشاءاللہ حضرتِ انس رضی اللہ و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دس سال رہے کتنے سال دس سال رہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موزہ بھی لے لیا کیوں کھانا کھانے کے بعد رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے سے ہاتھ ساف کر لیتے جس کو ہم تولیہ کہا جاتا ہے ہاں نا کوشن بیسٹہ توانر رمال یہ دو جوز اس کو ہاتھ ساف کر لیتے تھے حضرتِ انس رضی اللہ و تعالی نے فرما اس کو دھونگا یہ برکت نکل جائے گی اب میں اس کو ایک کام کروں گا تندور جلاتے تھے کیا کرتے تھے تندور جس ہاتھ پر جس ہاتھ جس کپڑے کے ساتھ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ گیا اس کو تندور میں ڈالا تندور نے کھالی میل کھالی کپڑا بولو کپڑا نہیں کھایا کپڑا ساف شفاق باہر نکل آیا فرمایا یہ کیا بات فرمایا یہ بات اس لیے ہے جس کپڑے کو میرے ساتھ اس رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ گیا ہے وہ جلے گا وہ جلے گا بھائی بولتے نہیں وہ جلے گا نہیں ساف شفاق نکلا ہم جڑ جائیں گے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کلمے کے ساتھ اس سیرت کے ساتھ خدا کی قسم جتنے گناہ ہوں گے اس کے بعد دھلے دھلائے جنت میں جائیں گے انشاءاللہ جائیں گے کہ نہیں ہاں گردوں گبار میں جانا پڑے گا گردوں گبار میں وہ کپڑا چلا گیا وہ نکل گیا اور ہم نے جو کلمہ پڑا ہے وہ کلمہ ہے لا الہہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے ہم اپنے آپ کو جوڑے رکھے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طورہ طریقے پر اور وہ طورہ طریقے کہاں ملے گا قرآنِ کریم کی آیت ہے سبغت اللہ ومن احسن من اللہ سبغا ونحن لہو عابدون ایک ہے رنگ بیچنے والے ایک ہے رنگ بیچنے والے وہ علمائیں کرام ہیں اور ایک ہے رنگ ریز وہ رنگ دینے والے وہ رات توٹ کر اللہ اللہ کی ضربے لگاتے ہیں وہ اندر کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اس کے دل کے حسد نکالتے ہیں اس کے دل سے کینہ نکالتے ہیں اس کے دل سے بغز نکالتے ہیں یو علم الكتاب وہ یزکیہ اس کا تذکیہ کرتے ہیں اور اس تذکیہ کے ساتھ اس کو اندر کی کیفیات روشن کر دیتی ہے پھر روشن ہو تیری ضمیر مضمرے قلب کے لیے تیرے آشنا کے لیے وہ بیٹھے ہیں سمندر کے پار تو جا جگاتا جا تیری علفت کے سائے میں اٹھتا جا اب تو تیرے کلندر بھی بیٹھے ہیں تیرے ضمیر کو جگاتا بھی جا یہ ضمیر جب جا گئے گی اندر کی دنیا سے دیکھ لے گا جب اندر کی آنکھیں کھل جائیں گی انشاءاللہ ہمیں سیرت اور صورت دونوں سمجھ میں آ جائے گی اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک ہمیں علمائیں کرام کے ساتھ وابستغیتہ فرمائے اللہ پاک ہمیں ان علمائیں کرام کی قدردانی نصیب فرمائے ان کے سائے کو تعدیر قائم فرمائے خدا کی قسم مرنے کے بعد ہم سب کچھ یاد کر لیتے فلاہی سا تھا یہ شکوش رہنہ دکھ رویہ فلینی بزرگوسیوت مگر یل زندشاہ آسن تلچوس نے سلام دکاران یل گزرچ گزن دپن فلینوسیوت بھائی اب کیا اس کے قبر کو پوتے ہوگے نہیں جب زندہ ہے اس کی قدردانی کریں میں آپ سبھی حضرات سے گزارش کروں گا ان علمائیں کرام کے ساتھ اپنی وبستغی کریں اور اپنے لباس کو اپنے کردار کو اپنے رات اور دن کے مسائل کو علمائیں کے سامنے پیش کریں اللہ ہماری مدد کرے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين تکبیر نارے تکبیر نارے تکبیر